ہمارنگ سواگت ہے بچوں آپ سب کا ایک بار پھر سے یو پی ایسی ایڈا چینل پر سیو پری اچھا سر کے ساتھ تو آئیے بچوں آج کے مہتپون کرنٹ افیر کے اوپر ڈسکسن کریں دیکھیں جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ جو نیوز آپ کے رہتے ہیں الگ الگ جو امپورٹنٹ سب آپ کے نیوز پیپر رہے ہیں ان سب نیوز پیپر کا کومبینیشن رہتا ہے جیسے آپ کو بتا دیں کہ ہندو نیوز پیپر کی ریپورٹ ہے اور بھی الگ الگ نیوز پیپر کی ریپورٹ ہم لوگ اس میں ڈسکس کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے آپ جانتے ہیں کل بھئی پیرا اولمپک میں بہت ہی اچھا ہم لوگوں کا پردرسن رہا اور شروعات اسی سے ہم لوگ کریں گے جانیں گے کیا کیا خاص رہا کل کے پیرا اولمپک میں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی امپورٹنٹ نیوز سب ہیں آئیے جڑا بڑھ چلیں اسی کرم میں بچوں تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ بچوں کو بتا دیں کہ بھائی آپ سبھی کو جنماسٹمی ہے نا کی بہت بہت سب کامنا ہے اور اسی اپلکش پر اڈہ کے دوارہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے ڈبل ویلیڈیٹی کا رکھا گیا ہے بھائی اور ڈبل ویلیڈیٹی کا مطلب آپ جانتے ہیں بچوں کی کیا ہے ویو ٹائم آپ کا ڈبل رہتا ہے اور سیونٹی سیون پلس ایپ کے تھو آنے پر ون پرسنٹ ایکسٹرہ آپ کو ڈسکونٹ بلتا ہے اب جرہا سنیے اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کوڈ کیا کرنا ہے یوز بچے وائی ٹو سکسٹی کوڈ کو یوز کرنا ہے چاہے کوئی ٹیسٹ سریج کوئی بھی آپ بیچ لے رہے ہیں وائی ٹو سکسٹی کوڈ کو یوز کرنا ہے بچوں ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں آگے کیور اگلے پانٹ پر جرہا آپ کو بتا دیں کہ آج کے سیسن میں اپنا کیا رہنا ہے بھئی سیسن میں ایم سی کیو تو رہے گئے رہے گا آپ جانتے یہ ایمپورٹنٹ ہے دوسرا پانٹ آپ کا نیشنل افیئر بہت سارے ہیں اور انٹرنیشنل افیئر تو ہی ساتھ ساتھ آج سپورٹ سے بھی ریلیٹیڈ اپنا بہت ایمپورٹنٹ سب نیوز ہے جو کہ آپ کو جرور دھیان رکھنا ہے اچھا ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ کلاس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دو تین گھنٹے بعد آپ کو جب واپس آپ اس پر ویجٹ کرتے ہیں تو آپ کو پی پی ٹی ڈاؤنلوڈ کرنے کا بھی آپسن رہتا ہے بچے ٹھیک ہے وہ بھی کر کے سیف کر لیا کریں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور نیکس پانٹ پر بڑھیں آگے بڑھ کر آپ کو بتا دیں بچوں کی جو ویجے پت اپنا بیچ ہے ٹھیک ہے ٹارگیٹ جو آپ کا ٹوالت دسمبر کو کر کے لائے جا رہے ٹھیک اکتیس تاریخ یعنی کل سے آپ کا سٹارٹ ہو رہے بچے ٹائمنگ اس کی کیا ہے بھئی چھے سے نو بجے تک سام کی ٹائمنگ ہے اس کی بائلنگوال بیچ ہے اور ڈبل ڈیٹی آج تو کوڈ کیا یوز کرنا ہے بچوں وائی ٹو سکسٹی کوڈ کا یوز کرئے اور جوائن کرئے سوپر ویجائی پت بچ کو جس میں ایکسپیکٹڈ ہے بھئی اس بار کے ایکسپیکٹڈ آپ کیا سکتے ہیں کوئی ایسا کنفرم کسی کو نہیں تو آپ بتا سکتے ہیں بہت اچھی خاصی ویکنسی آ رہی ہے تو اس کے لئے آپ کو تیاری جاری رکھنی ہے بچوں آئیے جرح آپ دیکھ لیں اپنے ساتھ کون کون جھوڑ چکے ہیں بھئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ جرح شروعات کریں اپنے ٹاپک کو آگے کرنٹ اپھر کو بڑھائے جائے تو یس ویجیہ لکشمی جی ارچنا جی اوکے انجلی جی پرساند سواتی جی راجیب جی ندیم صاحب ٹھیک ہے سوانیما برجیس راہل ٹھیک ہے بھئی سبھی بچوں کو گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ بچوں تو لائک اور سیئر کرتے رہیے گا یار آپ لوگ سیچن کو اور بڑھتے ہیں آگے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو بتا دیں کہ آج تین بیس پر بھی آپ کو ہے نا کوسنس کو کرنے کے لیے ایس ایس ایڈا پر جرور جڑنا ہے بچے ٹھیک ہے تین بیس پر آج آپ کو کرنے کوسن اوبجیکٹیو کوسن جی ایس کے مارن ہیسٹری کی ہے نا تو آئیے جرہا اب دیکھیں ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں باوینا پٹیل بھئی بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ بھئی فرسٹ انڈین ٹو ون امیڈل ان ٹیبل ٹینس انہ پیار آلمپک گیم ٹیبل ٹینس پیار آلمپک گیم میں فرسٹ انڈین ہیں جنہوں نے بھئی جنہوں نے میڈل میڈل کو جیتا ہے اور ساتھ 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 انہوں نے کون سا میڈل جیتا ہے بچے آپ کو یاد رکھنا ہے سلور میڈل جیتا ہے ٹھیک ہے اور کس کو کس سے یہ ہاری تو بھئی چائنہ کی جاؤ ینگ آپ جانتے ہیں چائنیز لوگ یہ ہرا رہے ہیں آج کل ہر جگہ ٹھیک ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ آپ کو نام یاد رکھنا ہے کہ فرسٹ ہیں انڈین جنہوں نے کی بھئی سلور میڈل اپنا جیتا ہے کس میں پیار آلمپک گیم میں اور یہ کہاں بلانگ کرتے ہیں بچوں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ بلانگ کرتی ہیں بلانگ سٹو ہے نا ٹھیک بلانگ سٹو کدھر گجرات اور دوسرا پانٹ ایک اور یاد رکھنا ہے بھائی ان کو کافی پہلے ہی پولیو کی ڈیاغنوزڈ ہیں یہ پولیو پولیو ڈیاغنوزڈ ہیں ہیں نا ٹھیک ہے تو پولیو ان کو ہوا تھا اس اس کے بعد بھی دیکھیں یہی سب تو جوس رہتا ہے کہ اتنے سارے آپ دیکھیں گے پیار آلمپک گیاں جو کل ہم لوگوں نے میڈل جیتے ان کے بارے میں جب الگ الگ نام آپ کو بتائے جائے گا آئیے جرہ آگے بھی چل کر دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی پوٹو ہے بھائی لگا رکھا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو جب ان لوگوں کے بارے میں آپ جانیں گے بچے ان کی کہانی کو جانیں گے تو آپ کو ایک کم سے کم یہ ضرور ہے گا نہیں جب یہ لوگ اتنے لائپ میں درد ہونے کے بعد بھی اتنی محنت کر کے اتنے آگے تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کا درد کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا محنت کرنے پر دھیان دے دو اور پڑھنے پر دھیان دے دو جرہ تو آئیے جرہ اگلے پانٹ کی اور بڑھیں نیکسٹ آپ جانتے ہی ہیں ان کے انہوں کا جیتنا تھا ان کے تھوڑی دیر بعد جرہ کمنٹ سیکشن میں دیکھ لیں ہاں ہاں بس کچھ ہی دن میں سر انڈیا سب کو ہرائے گا بلکل بلکل ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں بھئی جہنتی جی گوڈ مارننگ اور جنسا جی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ بھئی ممتہ رانی جی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ تو آئیے بچوں اب جرہ دیکھیں اگلے اگلے کرنٹ افیر کی طرف بڑھیں اور کیا ہے جرہ دھیان سے دیکھیں اگلہ ایمپورٹنٹ جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی انڈیا کے اپنے نسات کمار ان کے دوارا بھی کیا جیتا گیا بچوں سلور میڈل جیتا گیا اور منز ہائی جمپ ٹی فورٹی سیون ایونٹ میں اچھا ایونٹ کے نام کو آپ کو یاد رکھنا ہوتا ہے یہ جرہ دیکھیں گا ابھی بتاتے ہیں اس کو اور ساتھ ساتھ ایسیا کا انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے ایسیا کا ریکارڈ پورا بنایا ہے اور انہوں نے کتنا بھئی 2.06 میٹر کی جو ہے ٹک ہائی جمپ لگائی ہے بچوں 2.06 کی جو ہے ہائی جمپ لگائی ہے اور یاد رکھئے جو ٹاپر ہے جو فرسٹ اس پر ہے وہ کتنا ہے 2.15 میٹر تو دیکھیں کتنا مانیوٹ سا ڈیفرینس ٹھیک ہے کتنا مانیوٹ سا ڈیفرینس آپ کو بہت مطلب فرسٹ کو سیکنڈ اور ایون سیکنڈ رینگ پر آپ کو بتا دیں ایک اور ہے سیکنڈ رینگ پر ایک اور ہے ان کا نام ہے مطلب دو کو سلور میڈل دیا گیا نا تو دھیان رکھئے ایک اور ہے امریکن ہے یہ ڈالاس وائز ہم لوگ صرف اپنے انڈیا والے کا تو پڑی لیں گے لیکن ساتھ ساتھ ان کے نام کو بھی یاد رکھے ڈالاس وائز جو ہیں یہ جو ہے بچے ان کے بارے میں یاد رکھنا یہ امریکن ہے اور ساتھ ساتھ ان کو بھی ان کی بھی جو دسٹنس تھی وہ 2.06 میٹر اس لئے ان کو بھی بچے سلور دیا گیا ہے یاد رکھنا ہے ان کو بھی سلور دیا گیا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک اور ساتھ ساتھ فرسٹ نمبر پر بھی امریکن ہی ہے یہ جو 2.15 میٹر ہم نے بتا ہے نا یہ بھی امریکن ہی ہے بچوں اور جن کا نام ہے آپ کو بتا دیں روڈرک ہے نا روڈرک ٹھیک ہے یہ فرسٹ نمبر پر رہے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے انڈیا والے کو جو اپنے ہیں ان کو دوسرے نمبر پر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ڈالاز وائز کا بھی نام یاد رکھے گا یہ ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ نام ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے یاد رکھو کوئی بھی بس ایک نساد کمار جی کا نام یاد رکھے گا لیکن exam point of view سے کئی بار نساد کمار جی کے ساتھ ساتھ یہ ڈالاز وائز کا آپ کو پوچھ سکتا ہے ٹھیک اچھا ساتھ ساتھ اگلے پانٹ پر دیکھیں یہ کئی سارے اسٹیٹ پی سیسے میں یہ اس بار پوچھے جانے کے چانسے ہیں بچوں ٹھیک ساتھ ساتھ آپ کو دیکھیں گے یہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں بھئی تو ہیمار چل پردیس سے ہے نا کون یہ ڈالاز وائز نہیں ہے نساد کمار کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہیمار چل پردیس سے یہ بلونگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دھیان رکھنا ہے بھئی ساتھ ساتھ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ جو ہم لوگوں نے ایونٹ پڑھانا ٹی فورٹی سیون ایونٹ اس کے اوپر ایک بار کوشن آیا ہوا تھا بہت پہلے ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کو بھی آپ کو بتا دیا جائے ٹی فورٹی سیون کیا ہوتا ہے بھئی یہ اپر لیمب کا اپر لیمب کی جن کو پرابلم رہتی ہے ان کے لیے یہ گیم ہے ٹھیک ہے جس کو کہا جاتا ہے بچے ٹی فورٹی سیون اپر لیمب کی پرابلم اپر لیمب سمجھے اوپری حصہ جو ہے اس کی پرابلم آپ کو رہتی ہے تو آپ کہیں گے ٹی فورٹی سیون is a یونی لیٹرال ٹھیک ہے اپر لیم ڈس آرڈر ٹھیک اپر لیم ڈس آرڈر یا ایمپیرمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں مطلب خاص کر کہیں تو آپ کے جو ایل بو ہو گئے سولڈر ہو گئے ٹھیک ہے یا ریسٹ ہو گئے ان سب کے آپ کی جو ہے پرابلم جو ہے اس کو ٹی فورٹی سیون میں رکھا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ حال فلال میں ابھی ان کو پچھلی سال بچے بتا دے دیکھیں کتنا انہوں نے سنگرس کی ہے پچھلی ورس ان کو جب یہ ٹریننگ میں تھے بینگلور میں ان کو کوویڈ کا بھی انفیکشن ہو گیا تھا اچھے سے آگے بڑھے تو اچھا بھائی ان کی فوٹو تو بنیتی ہے نا تو یہ دیکھیں یہ ہے اپنے نسات کمار جی ٹھیک آپ کو دھیان رکھنا ہے 2020 پیراولمپک اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ پچھلی سال کا سوڈیو لے بچے ہوا کب ہے ویسے 2021 میں یہ یاد رکھے گا ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں آگلے پانٹ پر نیکس پانٹ پر دیکھیں اور آگے کی کہانی کو بڑھتے ہیں بچوں کے کمنٹ جرہ دیکھ لیں سونم تھاکورج گوڈ مارننگ منیسا جی اور گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ چلیے تو بچے لوگ لائک سیئر آپ لوگ کرتے رہیے تاکہ سیسن کو آگے بڑھائے جا سکے اور یہ نام سب تو یادی رکھنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے انہوں نے جیتا اس کے لگ بگ آپ سمجھ یہ ایک گھنٹے کے اندر ہی اگلے ہماری کھلاڑی آرمی سے ہیں 41 ورس کے بھائی بی ایس ایف کے من ہے نا آپ کو یاد رکھنا ہے ونود کمار انہوں نے بھی ونود کمار جی نے بھی بچے برانج میڈل جیتا برانج میڈل جیتا ٹھیک ہے یہ کل کی اگرم سوپر ڈوپر سب نیوز جو آپ کو یاد رکھنا جو آج آپ نیوز پیپر میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اند من ایف 52 event ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر event یاد رکھنا پچھلے میں event کیا تھا بھئی t47 یہ event کا نام اپنے exam میں پوچھا جاتا ہے نام تو اور ساتھ ساتھ میڈل ہے یہ اپنا ٹوکیو پیرا اولمپک میں جیسا ہم نے بتائی کہ تھرڈ میڈل ہے کیونکہ فرسٹ آپ نے دیکھا پھر دوسرا آپ نے نیسات جی کو دیکھا تیسرا آپ نیسات کمار جی ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ان کو بتا دیں آپ کو بتائی یہ کی بھئی جس کے کارن سے ان کو ایمپیرمنٹ ہوا تھا ایسا مت سمجھے گا بی ایس ایپ سوچیں گے کہ پیرا اولمپک میں کیسے گئے ایس ٹریننگ کے دوران یہ سب ہوا تھا اور ہے کیا ایس مصول پاور کمجور ہو جانا مطلب یہ سمجھے یہ ونوط کمار جی کے بارے میں ایسا بتا جاتا کہ 10 سال تک یہ ایس سال تک ایس تک ایس ایس رہ گئے جس میں مات پتا دونوں ہی ختم ہو گئے لیکن پھر بھی اٹھے اور دیکھیں میڈل اپنا جیت کلائے ٹھیک تو دھیان رکھنا ہے بھئی ایف 52 event کیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے muscles power کی کمجور ہو جانا restricted moment یعنی زیادہ نہ چل پانا یہ ہے آپ کا دیکھ تو یہ کیا ہے impaired muscle power ہے na muscle power کا impaired ہو جانا restricted moment moment کا restriction ہو جانا یہ ہے بچو آپ کے ان کے بارے میں چل اگلے پانٹ پر بڑھتے ہیں اگلی کا اچھا ان کا photo بھی دیکھ بنتا ہے تو یاد رکھ یہ ہمارے آرمی من جنہوں نے اپنا برانج میڈل جیتا اور ثرڈ میڈل انڈیا کے لئے جیتا ہے بچو بڑھ آگے اگلے پانٹ پر ستیم جی نیسا جی 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 آگے بڑھنے سے پہلے آپ بچوں کو بتا دیں کہ ادھے آپ لگوں کا تارگیٹ بیچ ٹھیک ہے سیویل سرویسز کے لیے پری پلس مین دونوں کا فانڈیشن بیچ پانچ سپٹیمبر تیچرز ڈی والے دن آپ کا سٹارٹ کیا جا رہے بچے ٹائم ہے اس کی ایک بجے سے پانچ بجے تک اور ڈبل ویلی ڈی سب پر ہے ہی ڈی ڈی دلی سرکار کا یہ انیسی ایٹیو ہے دیش کا مینٹور پروگرام اس پروگرام کے تحت کیا ہے پروگرام انٹل ایڈاپٹنگ ون اور دہلی گورنمنٹ سکول سٹوڈن who can be mentored by citizens who are successful in their respective field تو آپ کے کوشن کیسے پوچھے گا دیش کا مینٹور پروگرام کس راج سرکار کے دوارہ شروع کیا گیا تو سیدھا پوائنٹ یاد رکھے گا دلی گورنمنٹ کو دلی گورنمنٹ کے دوارہ شروع کیا گیا دوسرا پوائنٹ آپ سے پوچھے گا بھئی اس کا brand ambassador کون ہے تو brand ambassador آپ کا سونو سج جی پیس 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 جو اپنی life میں successful رہے ہیں تو وہ کیا کر سکتے اس بچے کو اچھ آگے بڑھنے کا future scope بتا سکتے ہیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اس کے لئے یہ پروجیکٹ آپ کو یاد رکھ رکھ ہے کون ambassador کون سی سرکار کے دوارہ لائے بس ٹھیک ہے چلی بڑھتے آگلے پانٹ پر آگلا پانٹ کیا ہے جی ٹوئنٹی منسٹریل کانفرنس اور وومن ایمپاورمنٹ وومن ایمپاورمنٹ کے لیے جی ٹوئنٹی کا کانفرنس ہو رہا ہے بھئی ٹھیک ہو رہا تھا اور یہ کہا پر اٹلی میں کیا گیا کیونکہ اٹلی ہوسٹ ہے بچے اس ورس کا جی ٹوئنٹی کا جی ٹوئنٹی کا ہوسٹ کانٹری کون ہے 2021 میں اٹلی ہے ٹھیک ہے اٹلی ہے ٹھیک اور جی ٹوئنٹی کا 2022 میں کون ہوگا بھئی بتا سکتے ہیں 2022 میں ہوسٹ کانٹری کون ہوگا جی ٹوئنٹی کا بچوں جب تک آپ بتاتے بچے ہم آپ کو بتا دیں کہ دھیان رکھے جی ٹوئنٹی کا جو تھوڑی بہت پوائنٹ کو جان لیتے اس کے بعد وومن ایمپاورمنٹ کے اوپر اور تھوڑی سی چرچہ کریں گے دھیان رکھے بچوں یہ جو جی ٹوئنٹی اپنا گروپ ہے ٹھیک ہے جی ٹوئنٹی گروپ جو ہے بھائی یہ آپ کو یاد رکھ نا ہے 60% world کی population ہے 60% of world population world کی population کا 60% ہے بچوں اس میں پہلا پوائنٹ یاد رکھے گا دوسرا پوائنٹ یاد رکھے گا 80% GDP world کا cover کرتا 80% of world GDP یہ سب پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے world GDP ہے نا ویسو کی GDP کا بچے یہ 80% آپ کا cover کرتا ہے تیسرا پوائنٹ آپ کو یاد رکھ ہے بچوں تیسرا پوائنٹ یہ یاد رکھ رکھ کہ 75% trade کو 75% trade کو کنٹرول کرتا ہے 75% جو ہے یہ آپ کا کیا کرتا ہے global export کو کنٹرول کرتا ہے global export کو کنٹرول کرتا ہے global export کو کنٹرول کرتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بچے good correct answer indonesia منیسہ جی نے اور ہیمان سنے کا india بچے india پہلے ہونا تھا india میں لیکن ہم لوگوں کا 75% آپ جانتے ہیں آجادی کا 75% جو ہمارا سال ہے آجادی کا وہ بھی اسی ٹائم پر آ رہے 2022 میں اس لئے ہم لوگوں نے کہا کہ نئی ہم لوگ participate نہیں کر سکتے indonesia کو ہے نا پھر ہم لوگ کب ہوں گے ہم لوگ آگلے ہوں گے ہم لوگ host ٹھیک ہے یاد رکھے گا india india کے لیے یہاں پر آپ کو point بتائے 2023 میں ایک اور point یاد رکھے گا 2021 جان لیے 2020 کا جو رہا وہ بھی یاد سعودی میں سعودی ٹھیک ہے یہ point آپ کو یاد رکھ نا بچو اچھا ساتھ یہاں پر آپ نے ایک term دیکھا ہے آپ کبھی یہ word کو دیکھتے تو پوچھا کر یہ hybrid format hybrid format کا مطلب کیا ہوتا ہے hybrid format اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اپنے طرف سے اس woman empowerment minister صاحبہ نے اس میں اپنا conference میں participate کیا تو بتائیے woman empowerment minister کون ہے اپنے یہ جرہ آپ comment سیکشن میں بتائیے گا جب تک آپ بتائیں گے آپ کو بتا بچے اس میں چرچہ کیا 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 کیسے woman کی صحیح بنا جائے بچو کیسے woman کو empower کیا جائے اس کے بارے میں یہاں پر بات کری گئی اور دوسری پائنٹ یہی پر بتا دیں woman کو empower کرنے کی بات کری جائے تو بھارت سرکار کے گورنمنٹ آف ڈڈیا مہلاؤں کے سسکتی کرن کے لیے woman empowerment کے لیے بچو بہت سارے سکیم کو لائے گیا جیسے آپ جانتے ہیں پہلے نمبر پر ہم کہیں تو بیٹی بچاؤ ہے نا بیٹی پڑھاؤ ٹھیک ہے یہ پہلا سکیم ہے دوسرا سکیم آپ کو بتا دوسرا اس کی مہور بھی کئی سارے ہے تو آنجلی جی نے بتا hybrid different participant like آرے نہیں نہیں اور کچھ کوئی بتاؤ hybrid format کیا ہے और ساتھ ساتھ like اور share آپ لوگ کرتے رہے پیارے بچو ٹھیک ہے تو چلیئے پہلے hybrid format کا بتا دیں آ منیسہ جی کا اس مریت رانی کے بارے میں بتا اپنی ایم پاور من من ساتھ بلکل صحیح اب چلیئے جو ہم نے hybrid format آپ لوگوں سے پوچھا اس کے بارے میں دیکھو hybrid format کیا ہے بھئی دیکھیں آج کل ڈائیم ایسا ہے کچھ لوگ direct یدی ہم لوگ کہیں بھارت سرکار کی نیسی ٹی تو آپ جانتے ہیں پردھان منتری ماتر وندن یو جنا ہے نا کیا ہے بچے پردھان منتری یہ سب لگ لیجئے پردھان منتری ٹھیک ہے کیا ماتر وندن یو جنا ٹھیک ہے یہ کس کے لیے بھئی پردھان منتری ماتر بندن یو جنا یہ آپ کو یاد رکھ بچے میٹر نیٹ بینیفیٹ کے لیے کس کے لیے بھئی میٹر نیٹ بینیفیٹ کے لیے نا میٹر نیٹ بینیفیٹ کے لیے ٹھیک ہے بچوں پہلا پونٹ یہ آپ کو دیار رکھ ٹھیک ساتھ 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 تیسرہ سکیم کہیں تیسرہ سکیم مانتری آواز یو جنا یہ آپ کو جرور کام دیتا ہے بچے ٹھیک ہے یاد رکھے گا یو جنا چوتھا پونٹ آپ کو بتا دیں چوتھا پونٹ کیا بھئی پی اجول یو جنا آپ جانتے وومن امپاور منٹ کے لیے پی اجول جتنے بھی بھارت سرکار کے نیسیٹیو لیے گئے ہیں ٹھیک ہے فیمیل سے ریلیٹیڈ وہ سب آپ کو بتا دینا ہے کاؤسل وکاس یو جنا یہ تو سب کے لیے لیکن فیمیل کے لیے بھی ہے تو پی ام کاؤسل پی ام کاؤسل وکاس یو جنا ٹھیک بھئی ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ سکتے نیشنل آربن آربن لیابلی ہوڈ میسن یہ بھی آپ کیا سکتے بچو نیشنل آربن لیابلی ہوڈ میسن اس طرح کی تمام اسکیم یہ جو لائی گئی ہے وومن کے ام پاوری مین کے لیے کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ دیکھیں اس کا ٹارگیٹ کیا تھا مطلب اس کا ٹارگیٹ کیا تھا تو یہ دھیان رکھیں وومن ایمپاور مین ایڈ گلوبل لیول سیکٹر دوسرا پانٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے جنڈر ایکوالیٹی اور جنڈر ایکوالیٹی کیا ہے بچو آپ کو یاد رکھنا یہ اپنا سسنیبل ڈبلوپ گول کا ٹارگیٹ ہے کون سا آپ کمنٹ سیکشن میں جرور بتائی ہم نے آپ کو کل بھی بہت بار آپ کو یہ بتا رہا ہے اور جنڈر ایکوالیٹی پانا یہ کون سا سسنیبل ڈبلوپ گول کا ٹارگیٹ ہے آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں جب تک آپ کمنٹ سیکشن میں بتاتے ہم آگے بڑھتے بچوں اور آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اگلے کرنیٹ افیر کیور دیکھیں آپ نے ابھی نیوز میں سنا ہوگا حال فلال میں یہ کل کے نیوز پیپر میں اس کو پڑھیں گے سات ورس ہو آئیے دیکھیں دو تین پوائنٹ کیا کیا ہے تو پہلا پوائنٹ آپ کو یاد رکھ نا سات ورس ہو چکے ہیں 23.87 کروڑ جردھر ایک آنٹ ہولڈر آر وومن سمجھ رہے تو 55% جو ہیں کون ہیں وومن ہیں جن دن یو جن ایک آنٹ ہولڈر سات سات آپ بتا دیں ایک آنٹ جو ہے وہ رورل اور سیمی اربن ایریا میں یعنی گاؤں کے ایریا میں جو ہیں وہ لگ بھگ 28 کروڑ جن دن کے ایک آنٹ ہے یہ آپ کو یاد رکھ رکھ آہ 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 بھوائی 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 آہ پر آہ بچوں پردھان منتری جن دن یو جن میں یہ دو چیز یاد رکھ رکھ ہیں کن کے female participation یا آپ کو یاد رکھ رکھ سات 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 کا جو مین ایم تھا بھئی یہ کیا تھا آہ آہ سمجھ جیسے ہمارے موڈی جی آئے تھے ان کا سب سے بڑا پردھان منتری جن دن یو جن وقت کا اور سات سات سمیں سما وی سی وکاس کے لئے فانانسل انکلوزن کے لئے کافی ورک کیا گیا بھئی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو بینکنگ سیکٹر سے جڑے ہوئے نہی ہیں دوسرا پوائنٹ ہے بچوں سیکیور کافی سارے اپنے یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ بتا دیں 92% جو لوگ employed ہیں وہ unorganized sector میں ہے جہاں پر organizational structure نہیں ہے بچوں یاد رکھئے اور 8% اپنے انڈیا میں کل organized sector میں ہے اس میں بہت ساری آ جاتی ہے بہت سارے الگ الگ پات آ جات ہے 92% اپنے انڈیا کے لوگ unorganized sector میں ہیں تو ان لوگوں کو security پردان کرنا ٹھیک ہے تو اس کا motto کیا تھا بچے پردان منتری جندن یو جنا کا banking the unbanked unbanked پہلا پانٹ دوسرا پانٹ آپ کو یاد رکھنا ہے securing the unsecured ٹھیک ہے اور یہ سب word آپ لوگ جرور ڈبل ویلیڈیٹی آج ہے ہر پروڈکٹ پر تو کو join کر سکتے آئیے جرہ اگلے پانٹ پر دیکھیں اگلا کیا ہے اگلا ہے انڈین ریسرچ have discovered three super massive black hole merging together to form a triple active glaciotic nucleus اچھا ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں ٹھیک spiral galaxy ہے spiral galaxy ہے ٹھیک ہے اب سنیئے کوئی بھی چیز ہم نے بتایا بچو آپ کو کی fix نہیں ہوتا تو spiral galaxy اپنی جو milky galaxy ہے اس کا یہ آپ spiral arm کو دیکھتے ہیں یہ spiral arm ٹھیک ہے یہ spiral arm اب اس spiral arm کے ایک arm ہے اس کا orion یاد رکھئے اورion اس orion arm پر اپنا sun and eight planet جو ہیں یہ اس پر ویبستت ہے اور جو اپنا یہ یہ جو galaxy اپنے axis پر گھوم جاتا ہے اور اس کو گھوم نے میں لگتے ہیں بچوں 200 million years 200 million year اور اس ہم لوگ کہتے ہیں cosmic year cosmic year cosmic verse اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ پانٹ یاد رکھے ساتھ ساتھ ایک اور پانٹ یاد رکھے Galactic Nucle یہ پر دیکھیں یہ آپ کو بتا دیں کہ بھئی انہوں نے جنتی جی نے کہ Galactic Nucle اس میں کیا ہے Galactic Nucle کا مطلب ہے جو الگ Nucle fuse کر کے ایک دام High Radiating Nucle Nucle بنا دیئے ہیں اس کو ہم لوگ کہیں ہیں High Radiating مطلب بہت زیادہ ماترہ میں جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ نے High Galactic Nucle اچھا کون کون سے Nucle fuse کیا چلیے یہ اپنے Cosmic year سب کی بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے بتا دیں Nucle کون کون سے fuse کیا ہے بچوں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو پہلا آپ کو رکھنا ہے NGC NGC 77 یہ نام ہے بچے اس کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے NGC 77 33 اور NGC NGC 77 34 یہ ان کو نام دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور ہے جس کا نام ہے NGC NGC 77 33 N ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کو بتا دیں یہ چلی اگلے پائنٹ کی اور بڑھتے ہیں ہاں تو ہم لوگ بتا رہے تھے بھئی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس کے بارے میں اور آئیے جرہ آگے کی کہانی کو جان لیں اب اس سے ایک ہی پائنٹ آپ کو یاد رکھ رکھ نا ہے کہ آپ اس کو بتا سکتے ہم نے بتا 149 million kilometer ہے ٹھیک ہے لگ بگ ارث اور sun کے بیچ کا distance یعنی لگ بگ 15 کروڑ kilometer تو آپ کو بتانے بچھے جو ارث اور sun کے بیچ کا یہ distance ہے اس کو ہم لوگ ایک term دیتے ہیں ٹھیک اس term کو آپ کو بتانے کیا ہے جب تک آپ بتاتے ہیں آپ کے لئے اگلا current hazard کرتے بھئی دیکھیں اپنے یہاں پر launch کیا گیا جس کو ہم لوگ کہتے بھارت series یہ یاد رکھے گا چلی جنتی جی کہے سر ارے اس ٹاپک سے بہت important سب کو سن ہے اچھا دیکھیں ابھی دیکھو جنتی ہم نے جو کو سن پوچھا وہ سارے بچے کا گلات آ رہے دیکھیں ہم نے پوچھا چلو پہلے وہ بتا دیں بھارت series باد میں بتائیں گے ہم نے کہا آرث اور sun کے بیچ میں جو دوری ہے اس کو کیا گیتے جنتی ہے نا تو آپ دیکھ رہے ہیں سبھی رہے ہیں کہ light year ایک point آپ نے کہا اور کئی اور بچوں نے بھی کہ light year light year ठیک ہے अब آپ کو بتا دیں light year کیا ہوتی یہ جو merge हुआ ہے ये तो ठीक है ये तो आपको याद रखना ही है direct टुट कर आ जाता है कि कौन से आपके ये ब्लैक होल का मर्ज हुआ है वो तो अपने Stephen Hawkins सहाम ने कहा था विस्व में जो भी चीज हम लोग देख रहे है जो भी चीज हम लोग देख पारे है बच्चे ये बच्चे 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 आपका क्या है न रेस्ट 98% ब्लैक होल ठीक है और इस पर रिसर्च काफी चली रही आप जानते है ठीक है चली ओके नेक्स पर ओक्चे जैन्ती गुड चली अगला आपको बटाए अगला भारस सिरीज को लाए गया है भारस सिरीज को लाए गया है और साथ-साथ आपको बता दें ये किसके लिए किसके लिए है तो फ्री मोमेंट आप परसनल वैकल एक्रॉस स्टेट यानि किसी भी राजजी में जाने के लिए आपको इधर से उधर मोमेंट के लिए कोई परहसानी ना हो कोई परहसानी ना हो इसके लिए भारस सिरीज वाला आपका लाए गया है ठीक है इसवे कुछ जादा पॉइंट आपको याद ने रखने बस ये पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा कोईसन इससे क्या बनेगा भारस सिरीज किसके द्वारा लाँच किया गया या सुनो यह उल्टा कोईसन पूछ लेगा मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवे के द्वारा कौन सी नई स्कीम लाए गई है वहिकल्स को इंटर स्टेट मुवमेंट के लिए इंटर स्टेट मुवमेंट विदाट एनी रेस्टिक्षन के लिए चाला आया गया है वैसे यह सीधा कोईसन बन जाता है तो उल्टा करके ही पूछेगा भारस सिरीज किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉंच किया गया यह याद रखेगा ठीक है तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्य आप रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे ठीक अच्छे इसमें आपको बता दें आपको बता है यह क्या करेगा यह सेंट्रलाइज सिस्टम मना देगा ठीक है रजिस्ट्रेशन आपको बता है सेंट्रलाइज सिस्टम मना देगा बच्चे रजिस्ट्रेशन आपको बता है जिससे वहिकल जुहे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में रिलोकेट होने पर उनको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े तो क्या करेगा ये इट विल सेंट्रलाइज है ना इट विल सेंट्रलाइज दा सिस्टम आफ टिक री रेजिस्ट्रेशन आफ वहिकल ठीक है ये पांट याद रखेगा चलिए और सीमलेस मोमेंट हो सकता है कहीं से भी आप कहीं जा सकते हैं इस भारत सीरीज के द्वारा अगले पर बढ़ते हैं अगला है बई अगला न्यूज है ये इंपॉर्टेंट है बचे क्या है मिनिस्ट्री अप इन्वार्मेंट फॉरेस्ट एंड क्लामेट चेंज नोटिफाइड रा इको से इको सेंसिटिव जॉन किसको अपदा डिपॉर्वील वाइल लाइफ सेंचुरी ठीक है गौहाटी में ये है बचे गौहाटी में आपको याद रखना है डिपॉर्वील वाइल लाइफ सेंचुरी इसको क्या नोमिनेट किया गया है वह इको सेंसिटिव जॉन اب دو کوسن آتا ہے سب سے پہلے تو یہ ڈپ اور بیل بیل کا مطلب کیا ہوتا ہے یاد رکھیں آسام کی لینگویج میں کہیں تو بیل کا مطلب ہوتا ہے بچے بیل کا مطلب ہوتا ہے اُتھلا پانی یعنی کہیں تو ایک ٹائپ کا ویٹ لینڈ واتر باڈی آپ کہہ سکتے ہیں واتر باڈی بیل کا مطلب کیا ہوتا ہے واتر باڈی یعنی آپ کہیں تو ویٹ لینڈ ہا نا اوکے اب اس کو اس کو کیا کیا گیا ہے ڈپ اور بیل وائل ڈائف سینچوری جو ہے گواتی میں اس کو کیا کیا گیا ہے ایکو سینسٹیف جون اس کو بتا دیا گیا ہے اب what is that ایکو سینسٹیف جون یہ یاد رکھیں بچوں سب سے پہلے تو یاد رکھنا ہے ایکو سینسٹیف جون کیا ہے یہ بھارت میں ایک آیا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھائے تھا پہلے آپ کو انوارمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے نا انوارمنٹ پروٹیکشن ایکٹ آیا تھا بچوں انوارمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کب آیا تھا 1986 میں آیا تھا جب یہ ایکٹ آیا 1986 میں اسی میں کونسپٹ دیا گیا تھا ایکو سینسٹیف جون کا اور اس میں کیا ہوتا ہے اچھا اس کے کونسے سیکشن میں آتا ہے بھئی تو انوارمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کے پارٹ آپ کو یاد رکھنا ہے تھرڈ کے سب سیکشن سیکنڈ کے پھپت میں آپ کا آتا ہے کس کے بارے میں ایکو سینسٹیو جون کے بارے میں ہے نا اور سنیے جرہ پوائنٹ کیا ہے نیکس پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں ایکو سینسٹیو جون جب آپ کیا دیتے ہیں تو مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ کئی سارے کئی سارے ایکٹیویٹی آپ کی ریسٹکٹ کر دی جاتی ہے کئی سارے چیزوں کو ریگولیٹ کر دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کا کہیں جیسے آپ کا جو یہ ہے ایٹ ویٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں کئی لوگ اپنے پیڑ پودے کے آسپات جنگل کے آسپات وہ سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ جو آپ کے فائر وڈ ہے جو لکڑی ہے اس کا آپ کمرشیل یوز نہیں کر سکتے اس لکڑی کا یعنی لوکل ایسٹر پر یوز کر سکتے ہیں بچے مطلب اپنا ادھر ادھر کئی سارے آدھیبادسی لوگ کھانا وانا بنانے کے لئے اس کا یوز کرتے ہیں وہ کر سکتے آپ لیکن اس کا کمرشیل یوز نہیں کر سکتے ہیں نا سو ایکو سینسٹیف جون کہنے کا مطلب ہو جاتا ہے there are certain restrictions there are certain restrictions کئی سارے restrictions لگا دیے جاتے ہیں جسے کہ ہمارا جو ہے particular century وہ بہت بیس طریقے سے develop کر پائے ہاں yes جہنتی جی گئے دو فروری سار wetland day بلکل بلکل دو فروری اپنا wetland day ہوتا ہے world wetland day کیوں بھئی اب جہنتی جی بول دیا ہے تو یہ بھی سنیے بچو دو فروری 1971 کو رامسار نامک جگہ پر رامسار convention کیا گیا تھا بھئی ایران میں اور وہیں سے wetland کا concept آپ کا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے بڑھئی اگلا اگلا کچھ نہیں ہے اگلے میں یہ یہ جیدہ news important یاد رکھنے والا نہیں ہے اس میں آپ بس اتنا یاد رکھیں گے میرا وطن میرا چمن بس اتنا سا ٹھیک ہے یہ کس نے لائے تھا minority affair جو ہے اپنے ministry of minority affairs کے دوارہ یہ لائے گیا تھا اس میں کچھ اور point یاد رکھنے والی نہیں ہے بچے ٹھیک ہے اور کون ہے minority affair minister یہ آپ کو یہ تو خیر پتہ ہی ہے مقتار عباس نکوی جی اور next point ایک اور یاد رکھی اگلا بھئی 7th bricks environment minister کا سمیٹ ہوا virtually کیا گیا ٹھیک ہے کہاں پر کیونکہ ہم لوگ ہوسٹ ہیں اس پار ہم لوگ ہوسٹ ہیں بچے ٹھیک ہے تو سوسما سوراج بھون سوسما سوراج بھون کہاں پر بھئی نئی دیلی میں آنا اور under india's chairmanship obvious india کے chairmanship کے انترگت یہ کیا گیا ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں environment minister کی جب سمیٹ کری جائے گی تو obvious ہے کن چیز پر چرچہ کی جائے ابھی kovid کے باد environment کے اوپر زیادہ دیان دے دیا گیا ٹھیک ہے تو چا بات چا کری گئی ٹھیک تو continuity consolidation and conserve کرنے کے لیے کس پر environment कے environment کو conserve کیسے کرنا ہے کیسے ہم لوگوں کو پر ایسے چیزوں میں کو بیٹ جیسی مہاماری یا اور بھی جو مہاماری ہے یہ environment کے कارن کہ نہ impact ہوتی ہے نا تو اپنا ایک بہتر environment ہونا چاہیے اس کے اوپر ان پر چرچہ کری گئی ٹھیک ہے بھائی اپنے کچھ اور objective کی طرف بڑھا جائے لیکن اس سے پہلے بچوں آپ کو بتا دیں بیہار جی کے آپ بیہار بیہار 18 اگر سے شروع ہو ہے 6 7 بجے تک کی timing ہے تو کرنا کیا بچوں y 260 code کا use کرنا ہے اور join کر یہ super بیہار جی کے بلکل سچا بتا بلکل 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 جرہ بتائیے آپ yes اور like اور share بچے لوگ کرتے رہی آپ لوگوں کا like اور share سچن کو آگے بڑھانے میں helpful ہوتا ہے تو بتائیے which state union territory has launched a special mission called mission وات سل یہ آپ کو بتائے تھے یا سنجلی گوڑ راجیو جی سواتی جی جن منی سا جی world and all of you تو آپ سبھی کو بتائی مہار آسٹرہ مہار آسٹرہ اس میں سوچنا نہیں ہے بچوں اگلے point پر بڑھئیے اگلے which ministry has launched the so jilam campaign so jilam ابھیان کس ministry کے دوارہ launch یاس یاس بلکل بلکل ٹھیک ہے good پرسان well done چلی آئیے اب اگلے point کیوں اور بڑھے بھئی اگلا point کیا ہے بچوں اگلا point ہے which ministry has launched the sujilam campaign sujilam campaign کس ministry کے دوارہ launch کیا گیا یہ آپ کو پہلے پڑھا رکھے تھے ٹھیک ہے کیا ہے بھئی آئیے جراغ اگلا ایز 3.0 آپ کو کل بتایا تھے ایز 4 کے بارے میں اور ساتھ ساتھ آپ کو کئی award کے بارے میں بتائے گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو بتانے is 3.0 کے انترگ ٹھیک کیونکہ is 4.0 تو آیا ساتھ ساتھ آپ کو بتایا تھا پچھلے ورس کے لئے award بھی دیے گئے ٹھیک ہے تو which bank has won the award for best improvement from the baseline performance baseline performance सمجھ بلکل base سے آپ لے کر چل رہے یعنی baseline جو آپ کو مان کر چلے وہاں سے اوپر improve کرنے والا جو اچھا bank ہے وہ کون سا ہے تو اس میں یا اچھا بھی بی پر ہی ہیں آپ لوگ تھرڈ پر آئی ہے جرہ تھرڈ کو سن میں آپ کو بتا دیں بچو خیر اس کو بتا رکھ ہے تو اس کو پی پی ٹی جو پی چھلے آپ دیکھ سکتے انڈیان بینک نان دار دین ٹھیک ہے چلی اگلا اگلا یہ بتاؤ with reference to the government expenditure in india which of the following does not constitute transfer payment transfer payment ان میں سے کون سا نہیں ہے بچو ٹھیک ہے یہ آپ کے news میں تو تھا ساتھ ساتھ یہ ایکنومکس سے بھی جڑا ہوا ٹاپک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بتانا transfer payment ان میں سے کون سا نہیں ہے ٹھیک یاد رکھئے کیا ہے does not constitute does not not آپ کو word یاد رکھ ہے does not constitute ہے ٹھیک ہے تو پہلا option ہے بچے the payment which are made by the government to its employee دوسرا ہے interest payment made to the foreign country on loan taken ٹھیک ہے تیسرا payment which transfer payment جو سرکار کے دوارہ سرکار کے دوارہ خرچ کیا جائے سمجھ رو فانس late کے روپ میں تو یہ correct ہے باقی یہ incorrect ہیں باقی یہ دونوں آپ کے incorrect ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا پوچھا کیا ہے not correct not correct not correct میں کیا جائے پہلا اور دوسرا پہلا اور جائے گا اس کو economics میں جرور پڑھئے گا transfer payment کے بارے میں most important concept اور بہت بڑا ایک حصہ اپنے انڈیا کا transfer payment پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے بھائی آج کے لیے اتنا ہی تھا اپنا next class میں ملتے بچوں اور کچھ آپ کے ٹاپک کو discuss کرتے ہیں جب تک جڑے رہی ہر ایک اپنے super بیعث سے چاہے وہ بیہار جی کے کا ہو یا کوئی سے بیچ ہو thank you all of you take care bye bye